پاکستان فلم انڈسٹری اور بھارتی فلم انڈسٹری یعنی بولی ووڈ اس قطعے کی دو بڑی فلم انڈسٹریز شمار کی جاتی ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں عموماً پاکستان کے تقریباً سبھی اداکاروں کی ایک خواہش ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ بولی ووڈ فلموں میں کام کرنے کے لیے بھارت جائیں اور ایسے اداکاروں کی ایک ناختم ہونے والی لسٹ بھی ہے جو یا تو بھارت کے اندر جا کر اپنے جلوے بھکیر چکے ہیں یا پھر کم سے کم اس بات کا شوق ضرور رکھتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان مشہور ترین بھارتی اداکاروں کا ذکر کریں گے جو پاکستان آئے اور یہاں پر پاکستانی فلموں اور ڈراموں کے اندر کام کیا ان فوئیو کی نئی ویڈیو میں ایک پار پھر سے خوشام دید نمبر ایک نصیر الدین شاہ نصیر الدین شاہ بھارتی فلموں کے اندر اس وقت سے کام کر رہے ہیں کہ جب فلمیں کم بجٹ والی اور بلیک انڈ وائٹ ہوا کرتی تھیں یہی وجہ ہے کہ نصیر الدین شاہ کی بھارتی فلموں کی تعداد تو شاید کوئی گین بھی نہیں سکتا لیکن سال دوہزار ساتھ میں انہوں نے ایک پاکستانی فلم خدا کے لیے میں کام کیا جس میں انہوں نے ایک مولانا کا کردار ادا کیا تھا اس فلم کو اور نصیر الدین شاہ کی اداکاری کو پاکستانیوں کی طرف سے کافی سراہا گیا اور ان کو اپنے اس کام کی وجہ سے دنیا بر میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی نمبر دو جونی لیور اگر آپ سے آپ کے پسندیدہ بھارتی کومیڈین اداکار کے بارے میں پوچھا جائے تو اکثر لوگ جونی لیور کا نام ضرور لیں گے جو کہ بھارتی فلموں کے ایک بڑے بہترین اور لیجنڈری اداکاروں میں سے ایک ہیں انہوں نے بھارت کی کئی بڑی بڑی فلموں میں کام کر کے ان کو مزید بڑا بنایا اور آج بھی بولی وڈ انڈسٹی کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں جونی لیور بھی پاکستان آ کر کام کر چکے ہیں اور انہوں نے سال 2011 میں ریلیز ہونے والی مووی لف میں گم کے اندر مومر رانا اور ریما کے ساتھ کام کیا اور یہ مووی بھی جہاں پاکستان سمید دوسرے ممالک میں کافی کامیاب رہی وہیں جونی لیور کی اداکاری کو بھی اس فلم کے اندر خوب سراہا گیا پھارتی ڈراما انڈسٹری کی کوئین اور سب سے بڑی اداکارہ شویتہ تیواری کا نام بھی انہی چند اداکاروں کی لسٹ میں آتا ہے جو پاکستان آ کر کام کر چکے ہیں شویتہ تیواری نے کسوٹی زندگی کی ڈرامے سے خوب شورت سمیٹی اور آج کل اپنی فٹنس اور بہترین لکس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی حسیناؤں کو ٹکر دیتی ہیں انہوں نے سال 2014 میں پاکستانی مووی سلطنت کے اندر کام کیا شویتہ کی یہ فلم تو کچھ زیادہ مقبول نہ ہو سکی لیکن اس فلم میں شویتہ تیواری کو ان کی بہترین اداکاری کی وجہ سے خوب پسند کیا گیا تاہم اس کے بعد سے اب تک شویتہ پاکستان کے اندر کبھی بھی نظر نہیں آئی اوم پوری بھارت کے ایک لیجنڈری اداکار تھے جو بولی وڈ سمیت ہولی وڈ تک بھی اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں ویسے تو اوم پوری آج ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن جب وہ زندہ تھے تو پاکستان کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتے تھے اوم پوری نے اپنی زیادہ تر فلموں کے اندر بھی ایک مسلمان کے طور پر ہی کردار ادا کیے اور پاکستان آ کر فہد مصطفیٰ کے ساتھ ایکٹر ان لو مووی کے اندر کام کیا اس مووی کے اندر انہوں نے فہد مصطفیٰ کے والد کا کردار ادا کیا جسے پاکستان سمیت سرحد پار بھی لوگوں نے کافی پسند کیا نمبر پانچ نیہا دھوپیا نیہا دھوپیا بھارت کی ایک کامیاب ٹی وی اور فلم اداکارہ ہیں جو اس وقت بھی بولی وڈ کی مشہور ترین شخصیات میں شمار کی جاتی ہیں وہ اپنے دبنگ اور بولڈ انداز کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتی ہیں اور انہوں نے تقریباً سبھی بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ کام بھی کر رکھا ہے سال دوہزار آٹھ میں نیہا دھوپیا نے پاکستانی فلم کبھی پیار نہ کرنا کے اندر ایک آئٹم سونگ کیا جس کو اس فلم سے بھی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور نیہا کو پاکستان میں کافی شہرت ملی اس کے علاوہ نیہا دوپیا نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ اگر ان کو فیوچر میں اوفر ہوئی تو وہ مزید پاکستانی فلموں کے اندر کام کرنے کی خواہش رکھتی ہیں پھارت کے فلمی ستاروں اور سیاست کا وہ نام جو کھل کر مسلمانوں کی اور خاص طور پر پاکستان کی مخالفت کرتا ہے ان میں سب سے بڑا نام انوپم کھیر کا ہے مگر حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی ہی بیوی اور انڈیا کی ٹوپ کی اداکارہ یعنی کیرن کھیر نہ صرف پاکستان سے محبت کرتی ہیں بلکہ انہوں نے پاکستان میں آ کر کام بھی کر رکھا ہے کیرن کھیر نے سال دوہزار تین میں ریلیز ہونے والی پاکستانی مووی خاموش پانی کے اندر کام کیا اور اسی مووی کے اندر ایک اور بارتی اداکارہ یعنی شلپہ شکلہ بھی انہی کے ساتھ موجود تھیں اس مووی کو بھی کافی مقبولیت حاصل ہوئی جس میں کیرن کھیر نے ایک مسلمان کا کردار ادا کیا تھا تاہم کیرن کھیر اس کے بعد پھر کبھی بھی پاکستانی فلموں کے اندر نظر نہیں آئیں اور آج کل اپنی صحت کو لے کر چند مسائل کے اندر مبتلا ہیں نمبر ساتھ گلشن گروور بولی وڈ میں بیٹ بوائے کے نام سے مشہور گلشن گروور کو بھی آپ یقیناً ضرور جانتے ہوں گے یہ اپنی اداکاری اور خاص طور پر اپنے ویلن کے کرداروں کی وجہ سے خاصی مقبولیت رکھتے ہیں انہوں نے بولی وڈ کی چار سو سے زیادہ فلموں کے اندر کام کیا اور صرف ایک پاکستانی فلم کے اندر اپنا کردار نبا چکے ہیں کلشن گروور نے سال 2010 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی مووی ورسا کے اندر کام کیا اور ان کے اس کردار کو بھی پاکستان سمیت ہندوستان میں بھی کافی مقبولیت حاصل ہوئی نمبر آٹھ وینوت خنہ وینوت خنہ پھارتی فلم انڈسٹری کا ایک ایسا نام ہے جو کئی دہائیوں سے لوگوں کی زبان پر ہے ان کی بھارت کے لیے کی جانے والی فلموں کی تعداد بے شمار ہے اور وہ اپنے زمانے کے ایک بڑے مقبول ہیرو بھی ہوا کرتے تھے سال 2008 میں وینوت خنہ نے پاکستانی فلم گوٹ فادر کے اندر ایک ڈون کا کردار ادا کیا اور ان کے علاوہ بھی اس مووی میں کئی دوسرے بھارتی اداکار موجود تھے وینوت خنہ کی اس فلم کو بھی پاکستان سمیت بھارت کے اندر کافی پسند کیا گیا نمبر نو ارباس خان بولی ووڈ کے سلطان سلمان خان کے چھوٹے بھائی ارباس خان کے بارے میں تو آپ یقیناً ضرور جانتے ہوں گے مگر شاید آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ انہوں نے بھی بولی ووڈ کے ساتھ ساتھ پاکستانی فلموں کے اندر بھی کام کر رکھا ہے ارباس خان بھی سال 2008 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی مووی گوٹ فادر کے اندر شاکر خان کا کردار بخوبی ادا کر چکے ہیں نمبر دس سارا خان سارا خان انڈیا سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی مشہور ٹی وی اور فلمی ایکٹرس ہیں جنہوں نے انگینت لازوال ڈراموں کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ فلموں کے اندر بھی اپنی اداکاری کے جہور دکھا رکھے ہیں مگر ان کی شورت کی سب سے بڑی وجہ انڈیا کا مشہور ترین شو یعنی بگ بوس ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے مز بھوپال ہونے کا عزاز بھی اپنے نام کر رکھا ہے سال دوہزار سولہ میں سارا خان نے ایک پاکستانی ڈرامے کے اندر کام کرنے کے لیے یہاں کا روک کیا اور یہاں پر انہوں نے اے آر وائی کے ڈراما بے خودی کے اندر نور حسن کے ساتھ کام کیا سارا خان کے اس ڈرامے کو پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ انڈین لوگوں نے بھی خوب سراہا اور اسی ڈرامے کو لکس ٹائل آوارڈ میں بہترین ڈراما سیریل ہونے کا ایوارڈ بھی حاصل ہوا اس کے بعد سارا نے سال دوہزار بیس میں ایک اور پاکستانی ڈرامائیں لیکن کے اندر کام کیا اور وہ مزید پاکستانی ڈراموں کے اندر کام کرنے کی بھی بڑی خواہش رکھتی ہیں